شائزو گونی اسٹیج کو یہ آر ثروسائیٹی سٹیج کا آر ثروسائیٹی سٹیج کا تاہرڈ سٹیج یا سی اسکو ہم شائزو گونی اسٹیج کہتے ہیں یعنی یہ معلہ کیسے شروع ہوتا ہے شائزو گونی اسٹیج تب شروع ہوتا ہے جب سب سے پہلے ہمارے سل کے اندر یعنی کے سل کے اندر نہیں یعنی انو فیلز جو مچھ رہے یعنی مادہ انو فیلز وہ کیا کرتا ہے یعنی جو انسان کو خون کو چوزنے کے لیے انسان کے خون کو چوزنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے دسٹرپنگ مادہ انو فیلز جو کیا کرتا ہے مادہ انو فیلز کسی ملپ تندرست انسان کے جو کسی بیماری امتلاع نہیں ہے اس انسان کی کیا کرتا ہے اس عام ملپ جو تندرست انسان کے اس تندرست انسان کے خون کو چوزنے کے لیے کیا کرتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے ملپ جو گھٹتا ہے اس وقت وہ اپنے جو لغاب اس کے ساتھ اسپروزوائر اسپروزوائر جو اسپروزوائر اس کو بھی انسان کا خون میں منتقل کرتا ہے خون میں منتقل ہونے کے فوراً آدھا گھنٹے بعد وہ اس پروزوائٹس ہمارے جگر میں چلا جاتا ہے جگر میں یعنی کہ خون ہمارے جسوں میں گردش کرتا ہے اسی وجہ سے وہ ہمارے جگر تک پہنچتا ہے جب جگر میں پہنچانے کے بعد یہ جو اس پروزوائٹس ہے وہ ہمارے جگر میں جا ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے ملہب اس پروزوائٹس خون میں آنے کے تقریباً آدھا گھنٹے بعد یہ خون سے جگر میں منتقل ہوتا ہے جگر میں پلاس موڈیم کی مارا یعنی کہ جو مارا لئے پریادہ سائٹک مارا رہے اس کو ہم کہتے ہیں اور جگر کے خولیوں میں اس پرزوائٹس کیا ہوتے ہیں کرپٹوزوائٹس کہتے ہیں یہ گولٹی کخلیہ کر لیتے ہیں جگر کے خولیوں میں یہ تقسیم کا عمل کر دیتے ہیں جب یہ جگر میں پونچس کو ہم کرپٹوزوائٹس کے نام سے جانتے ہیں پھر یہ جگر کے جو خولیوں کے اندر جاتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا وہاں پر یہ ریپروڈکشن کا عمل شروع کر دیتے ہیں و اپنے لائف سائکل شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد 12 دن تاکیہ مسلسل تقسیم ہوتے رہتے ہیں ان کو ہم شائزوگونی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ جو کرپٹوزوائٹس یا یعنی کہ مایکروزوائٹس جو ہم کہتے ہیں میروزوائٹس یہ کیا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یعنی کہ اس ایرسوائٹس کے پرے آرثروسائٹنگ مالے کے بعد آتھو سائٹنگ مارلے میں کیا ہوتا ہے یہ دوبارہ یعنی کہ جگر سے کیا ہوتا ہے دوبارہ خون میں آنا کے بعد یہ وہاں پر مختلف قسم کے چینجز کیا ہوتا ہے ہمارے خون میں آتا ہے ان چینجز تین مارلے میں ہوتا ہے ان چینجز کے بارے میں پھلتے ہیں اب تھرڈ مارلے میں پہلے مارلے میں کیا ہوتا ہے ٹروپوزوائٹ جو ہے وہ وکیوز پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے نیوکلیس کنارے کے جانے منتقل ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے شکل انگو دھنوان بجانتی ہے اس کے بعد جو آتا ہے ہمیں بائٹ مارلے میں کیا ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد جو ٹروپوزوائٹ جو ہے وکیوز ختم ہو جاتا ہے اس کے نیوکلیس اپنی جگر پر وفسا جاتی ہے لیکن جو بیرونی سطح سے سیروپورڈیا یعنی انگلش نمائج سام پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر پھر شائزوگونی سٹینج میں کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد جب ریڈ بلڈ سل جو ہی تباہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ہمارے ریڈ بلڈ سل کے اندر مطلقہ کی چینج جس وہاں پر کرتے ہیں ہمارے ریڈ بلڈ سل کے سائیڈپوزم کو کھاتے ہیں اس کے وجہ سے ہمارا ریڈ بلڈ سل ہمارا سائیڈپوزم میں ہے وہ کیا ہوتا ہے تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے شائزوگونی مارلے میں اور تباہ ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے ٹروفوزائٹ کے سیروپوڈیا پر سیروپوڈیا ختم ہو جاتے ہیں اس کی شیکل دوبارہ گول ہو جاتی ہے اب جو اسیکشویل ریپوڈکشن کے لیے تیار ہوتا ہے اب اس کیا ہوتا ہے اسے ٹروفوزوائٹ کو اب شائزونٹ کے نام سے جانتے ہیں تولید کا یہ عمل شائزونی کہلاتا ہے شائزوگونی عمل کے ذریعے ٹروفوزوائٹ کئی اقسام میں تقریم ہو جاتا ہے جس کو میرزوائٹ کہتے ہیں یہ میرزوائٹ سے ریڈ بلڈڈ سل کو تباہ ہونے کے بعد باہر آ جاتے ہیں یہ میرزوائٹ سے نئے سروخ جسم ریڈ بلڈڈ سل میں داخل ہو جاتے ہیں اور نئے سرے سے مرائل شروع کر دیتے ہیں اسی طرح بھی ہمارے جسم کے مختلف قدم کی جو ریڈ بلڈڈ سل میں انٹر ہوتا ہے ہمارے جسم ریڈ بلڈڈ سل کو تباہ کرنے کے بعد وہاں سے نکر کر پھر دوسری ریڈ بلڈڈ سل میں متاخر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہمارے جسم ریڈ بلڈڈ سل کو ختم کرنے کے بعد انسان کا مرائلہ ڈیٹ تک ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے مرائلہ مرائلہ کا ایک ڈیزیز ہے اور اس کے جو تھارڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے پوسٹ آرثروسائٹک مرائلہ پوسٹ آرثروسائٹک سٹیج